السلام علیکم ڈی آر ویورز ہم آپ کو اپنے چینل یور سکسس میں ویلکم کہتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی جو نئی ویڈیوز نئے لیکچرز ہیں ان کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو آپ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک جی سب سے پہلے ہم آپریشنل سائنس کو دیکھتے ہیں آپریشنل سائنس پلس مائنس ملٹیپلائے اسی طرح ڈیویین اور ایکل ٹو کے سائن کو آپریشنل سائنس کہتے ہیں ان کے ڈارٹس پہلے ایک ویڈیو بنا بھی چکے ہیں میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا ان کے لگانے کا طریقہ ایک دفعہ شارٹ کٹ میں سن لیجئے کہ پلس مائنس ملٹیپلائے ایڈویین ایکل ٹو ناٹ ایکل ٹو ایسے سائنس کو لگانے کا سیم طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو آمن سامنی لکھنا ہے یعنی جیسے ٹو پلس تھری مائنس فور اس طرح آپ نے پہلے ٹو لکھا پھر پلس کا سائنس کے آگئی اس کے آگئی تھری اس کے آگئی مائنس کا سائنس اور اس کے آگئی فور لکھا ہے تو اس کو لکھنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ٹو لکھیں نمیرک سائن کے ساتھ سپیس دیں گے اور پھر پلس کا سائن دیں گے اور جو نیکس ڈیجٹ اور نیکس ٹو اماؤنٹ جو ہے وہ ساتھ جوڑ کر لکھیں گے تو ان کا سمپل طریقہ اور رول یہ ہے کہ پلس مائنس ملٹیپلائے ایڈویین ایکل ٹو ناٹ ایکل ٹو لگانے کا پیٹرن یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک سیل چھوڑا جاتا ہے ان کو لگانے کے بعد ان کے ڈارٹس لگانے کے بعد سیل نہیں چھوڑا جاتا بلکہ اگلی رقم کو ساتھ جوڑ کر مدا کر لکھا جاتا ہے یہ اس صورت میں جب آپ نے آمنے سامنے یعنی ہوریزنٹل وے میں ایک ہی لائن پر لکھنا ہے اگر اوپر نیچے لکھنا ہے تو وہ پھر ان کے پیٹرن جیسے یونٹ کے نیچے یونٹ آئے ٹین کے نیچے ٹین آئے ڈیجٹس کو ایسے ہنڈرڈ کے نیچے ہنڈرڈ ڈیجٹ آئے تھاؤزنٹ کے نیچے تھاؤزنٹ آئے اور اس کے نیچے پھر آپ زیرو لائن لگا کر ان کو پلاس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں گے ان کی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں سیکنڈ نمبر پر جی آگئی فریکشن کے ڈارٹس کیا ہیں اور فریکشن کے ڈارٹس تھری فور ہیں اور ویسے فور پائیو سکس اور تھری فور بھی اب تو ویسے یہ چینج یوز جو فور پائیو سکس اور تھری فور فور ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی لیکن پاکستان میں ابھی تک تھری فور ہی ہو رہے ہیں اس کو لگانے کا پیٹرنگی جیسے آپ نے تھری بائی فور لکھنا یعنی تین بٹا چار تو نمبرکشن کے ساتھ تھری لکھیں گے پھر ساتھ یگدی لائن پر ہی تھری فور کا ڈارٹس لگائیں گے اور پھر ساتھ ہی اگلے ہی سائل میں نمبرکشن کے ساتھ فور لگائیں گے لیکن یعنی کوئی بھی آپ نے بیچ میں سپیس نہیں دینی اور آپ نے بداؤٹ سپیس ہی یہ فریکشن کے ڈارٹس کو یوز کرنا ہے نیکسٹ ہے جی پاور سائن تو پاور سائن کے ڈارٹس ہیں تھری فور سکس ہیں اور اس کا یوز بھی ایزی ہے جیسے آپ نے لکھنا ہے ٹو کی پاور فائیف تو نمبرکشن کے ساتھ ساتھ لکھیں گے پھر ساتھ ہی نیکس سیل میں ہی پاور کا سائن دیں گے تھری فور سکس اور اس کے بعد جب آپ نے اس کی پاور دینی ہے تو پاور ہمیشہ آپ یہ یاد رکھئے نمبرکشن آپ نے نہیں دینا بلکہ پاور کو آپ نے لور سیل میں لکھ دینا ہے یعنی آپ نے فائیف کے لیے کیونکہ ڈارٹس ہوں گے نمبرکشن کے ساتھ فائیف کے ڈارٹس ہوں گے ای کے تو آپ نے ای کے ڈارٹس یعنی ون فائیف کی وجہ ٹو سکس کے ڈارٹ لگا دینے اور نمبرکشن نہیں لگانا دوبارہ سن لیں نمبرکشن کے ساتھ ٹو لکھیں گے پھر پاور سائن دیں گے اور پھر ٹو سکس کے ڈارٹ دیں گے تو یہ ہو جائے گا ٹو کی پاور سکس اس طرح اگر آپ نے تھری کی پاور ایٹ لکھنا ہے تو پہلے نمبرکشن تھری اور پھر پاور کے سائن اور پھر ایٹ کے لیے آپ نے لور ایچ لکھ دینا ہے ٹو تھری اور اس طرح سکس اور اس طرح اگر آپ نے ایکس کی پاور ٹو لکھنا ہے اور ٹو کے لیے ٹو تھری کے ڈارٹس اس طرح پاور اگر تھری ہوگی تو ٹو فائیف کے ڈارٹس پاور فور ہوگی تو ٹو فائیف سکس کے ڈارٹس تو اس طرح پاور کا دینے کے لیے آپ نے ڈال کے ڈارٹس ڈالنے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی پاور ہوگی اس کی اس کے ساتھ نمیرک سائن نہیں لگانا بلکہ اس کو لوہر سیلز میں لکھنا ہے یہ ہے کسی بھی کی آنکھ ڈجٹ کی یا کسی بھی آلفہ بیٹ کی پاور کو شو کرنے کا بریل میں شارٹ کٹ وے آکے جی نیکسٹ آپ نے دیکھتے ہیں کہ بریکٹس کے ڈارٹس بریکٹس تین قسم کی چھوٹی درمیانی بڑی جیسے کہتے ہیں راؤنڈ بریکٹ کرلی بریکٹ اور کرلی بریکٹ کو بریس بریکٹ بھی کہتے ہیں درمیانی کو اور اسی طرح بڑی بریکٹ ہے جس کو صرف بریکٹی یا لارج بریکٹ یا کہہ دیتے ہیں اس کے ڈارٹس تو میں جلدی جلدی روپیٹ کر دیتا ہوں سٹارٹ کرنے کا چھوٹی بریکٹ کا غین کے ڈارٹ ہیں اور کلوز کرنے کے لیے علی مدا کے ڈارٹس ہیں اسی طرح درمیانی بریکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے ٹے کے ڈارٹس ہیں اور کلوز کرنے کے لیے او کے ڈارٹس ہیں اس طرح بڑی بریکٹ کے سٹارٹ کے لیے آئین کے ڈارٹس ہیں اور کلوز کرنے کے لیے توہیں کے ڈارٹس ہیں تو یہ ان کے ڈارٹس ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے اور کلوز کرنے کے لیے ان کو لگاتے وقت جب آپ لگائیں گے تو بھی لگانے سے پہلے بھی کوئی سپیس نہیں ہوتی اور لگانے کے بعد بھی کوئی سپیس نہیں ہوتی یعنی اگر آپ نے لکھنا ہے 3 پلس آگے بریکٹ سٹارٹ ہے تو جس فرض کر لیں چھوٹی بریکٹ سٹارٹ ہے تو چھوٹی بریکٹ سٹارٹ کے ڈارٹس فورا نہیں آپ نے پلس کے سائن کے ساتھ جوڑ کے لکھ دینا ہے اور پھر بلکل ساتھ جوڑ کری آگے بریکٹ کے اندر 5 مائنس 3 اور پھر آپ نے ساتھ جوڑ کری نمیرک سائن کے ساتھ 5 لکھ دینا ہے تو یہ بریکٹس اگر کٹھی بھی آ جائیں کہ چھوٹی درمیانی بڑی کٹھی بھی ایک جگہ سٹارٹ ہو رہی ہیں تو بھی ان کے درمیان کوئی سپیس نہیں ہوگی ساری جوڑ کر لکھی جائیں گی جی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اب آپ دیکھ لیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی بیس کے ڈارٹ کو اساس جسے کہہ دیں کہ اگر آپ کو پلکہ ہے کہ ایک سو ایک اس کی اساس ہے جی پانچ تو اس کو لگانے کا سیم طریقہ کار ہے جو پاور کا جیسے لگایا تھا ہم نے لیکن صرف پاور کے اور بیس کے ڈارٹ نے فرق ہے بیس کے ڈارٹس ہوں گے وان سکس کے ڈارٹ اور اس کے بعد اسی طرح جو بھی اس کی بیس ہوگی فائف ہے تھری ہے ٹو ہے اس کو لوہر سائن میں لکھ دیں گے اور جو اماؤنٹ ہوگی یہ جیسے ایک سو ایک بولے یا دو سو پانچ بولے یا اس طرح کی یہ آپ نے چھوٹی بریکٹس کے اندر لکھنا ہے یعنی چھوٹی بریکٹس سٹارٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی نمیرک سائن کے ساتھ وان زیرو وان لکھا چھوٹی بریکٹ بان کی اور پھر اس کے بعد اس کی بیس لگائی وان سکس اور ڈارٹ ٹو سکس بیس فائف تھی تو ٹو سکس لگا دیں گے اسی طرح اگر بیس ٹو ہے تو ٹو تھری لگ جائے گی بیس ایٹ ہے تو ٹو تھری سکس لگ جائے گی تو لور فائف لور ایچ لور ای لور ایچ لور بی اس طرح یہ نمیرک سائن کے بغیر اور ویڈاوٹ سپیس آپ نے یہ سارا کچھ لکھنا ہوگا تو یہ بیس کے ڈارٹ اور اس کا لگانے کا طریقہ ہے اور نیکسٹ آپ آپ دیکھ لی دیئے کہ الجبرا کے آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں جیسے ایکس وائی زیڈ ہے اور ای بی سی ڈی ایسے الفابیٹس آج ہیں تو یہ میشہ یاد رکھئے جو ای بی سی ڈی ای ایس جی ای چھ آئی جے کے جے تک سوری ہے جو بھی الفابیٹس آئیں گے ان کے ساتھ آپ نے ڈارٹ فائیو سکس لگانا ہے یعنی آپ کو اگر کہیں کہ اے کی پاور ٹو ہے تو ڈارٹ فائیو سکس لگا کر اے لکھیں گے اور پھر پاور لگانے کا وہی طریقہ جو پہلے بیان کر چکا ہوں ڈال کے ڈارٹس اور ٹو تھری ٹھیک ہے جی اور اگر ڈبلی ایکس وائی زیڈ آج ہے تو اس کے ساتھ ڈارٹ فائیو سکس لگائیں بھی تو کوئی عرض نہیں لیکن نہ ہی لگائیں زیادہ بیسٹ اپروچ یہی ہے تو اے بی سی دی جے تک جو ہوگا اس کے ساتھ فائیو سکس کے ڈارٹ کا ایڈ ایڈیشن ہوگا اور ڈبلی ایکس وائی زیڈ یا اے سے جے تک کے لئے اور الفابیٹس ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کو فائیو سکس کے ڈارٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے کچھ سیٹ کے سائن ہے کہ سیٹ جو ہوتے ہیں جیسے اے بی سی ڈی کا سیٹ ہے اس کے لئے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کچھ سیٹ ہے یونین کا یا لکھوا سکتے ہیں تو وہ اس کے لئے یونین کے اور انٹرسیکشن یعنی تکاتیا ہو گیا ممبر ہے یعنی ایلیمنٹ آف یا ممبر ہے رکن ہے اردو میں اس کے ڈارٹس اور اسی طرح رکن نہیں ہے اور اسی طرح یہ کچھ ڈارٹس ہیں ابھی جو ذہن میں آ رہے ہیں ان سب کا پیٹرن ایک ہی ہے صرف ڈارٹس آپ لوگ یاد کر لی دیے گا تو باقی پیٹرن وہی ہے جو اپریشنل سائن کا سب سے پہلے بتایا تھا کہ پہلے سیل چھوڑنا ہے اور بعد میں سیل نہیں چھوڑنا بلکہ ملاک کی لکھنا ہے انہیں اگر آپ نے اے یونین بی لکھنا ہے تو کیپیٹل اے سپیس اور پھر یونین کے ڈارٹس لگانے ہے اور پھر کیپیٹل بی سات جوڑ کری لکھنا ہے تو اے یونین بی ہو جائے گا تو اے یونین کے ڈارٹس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں وان ٹو فائی سکس اس کو سیٹ سائن بھی کہتے ہیں وان ٹو فائی سکس اور ٹو تھری فائی یہ ٹو تھری فائی پلس کیلئے یود ہوتے ہیں تو وان ٹو فائی سکس اور ٹو تھری فائف جو ہے یہ ڈارٹس ہیں یونین کے اس طرح انٹرسیکشن یعنی تقاتیہ کے وان ٹو فائف سکس اور ٹو تھری سکس یعنی ضرب کے لیے جو ملٹیپلائے کے ڈارٹس یو دوتے ہیں لور ایچ تو اس سے پہلے بس وان ٹو فائف سکس یعنی سیٹ سائن لگ جائے گا اسی طرح آپ سے ممبر ہے یا ایلیمنٹ آف کا جو سائن ہے اس کے ڈارٹس ہیں سیٹ سائن یعنی وان ٹو فائف سکس اور تھری فائف لور ای اور اسی طرح ممبر نہیں ہے کے لیے ڈارٹ فائف وان ٹو فائف سکس اور تھری فائف اور اسی طرح جو ڈارٹس ہیں اس کے لیے خالی سیٹ یا نل سیٹ اس کو بولتے ہیں ایمٹی سیٹ بولتے ہیں نل سیٹ بولتے ہیں اس کے لیے سیٹ سائن کے ڈارٹس لگا کر وان ٹو فائف سکس اور لور جے تھری آہ فائف آہ سکس کے ڈارٹ استعمال آہ کیے جائیں گے اور اگر کمپلیمنٹ کے ڈارٹ یوز کرنا ہے تو وان سکس اور ڈارٹ ٹو کے ڈارٹ یعنی اے کمپلیمنٹ اگر آپ نے لکھنا ہے تو کیپٹل اے پھر وان سکس کے ڈارٹ اور پھر ڈارٹ ٹو لگا دیں گے تو یہ پڑھا جائے گا اے کمپلیمنٹ یا آہ اسی طرح بی کمپلیمنٹ لکھنا ہے تو کیپٹل بی وان سکس اور ڈارٹ ٹو لگا دیں گے تو بھی کمپلیمنٹ ہو جائے گا نیکسٹ اسی طرح جی سیٹ میں اور بھی تھوڑے بہت سائن یوز ہوتے ہیں جن میں ایک لیس دین اور گریٹر دین کا زیادہ یوز ہوتا ہے لیس دین کے لیے آپ جو ٹے کے ڈارٹس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ٹو فائف آہ ٹو فور سکس سوری اور گریٹر دین کے لیے او کے ڈارٹس وان تھری فائف کے ڈارٹس یوز ہوتے ہیں یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسے ہم لکھنا ہے کہ فائف گریٹر دین تھری یعنی پانچ بڑا ہے تین سے تو نمبر سین کے ساتھ پانچ دیں گے سپیس دیں گے اور پھر ٹے کے ڈارٹ لگائیں گے اور پھر اس کے سوری او کے ڈارٹ لگائیں گے گریٹر دین کے لیے اور پھر اس کے بعد پھر سپیس دیں گے اور پھر جو ہے نمیرک سین کے ساتھ تین لکھ دیں گے تو یہ وجہ کہ پانچ بڑا ہے تین سے اور اگر ہو کہ پانچ بڑا ہے اور برابر ہے تو پانچ کے یا ایکس کے اس طرح تو پھر ساتھ ہی آپ لو اور جی بھی لگا دیں گے یہ یاد رکھ لیجئے بعض اوقات ایسے بھی یادہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے اور ساتھ برابر ہے کسائن بھی greater than and equal to تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے بڑا ہے کسائن یعنی او کے ڈاٹ لگ گئے اور پھر ساتھ ہی بالکل اگلے خانے میں نیکس خانے میں ہی آپ نے low اور جی لکھ دینا ہے یعنی five six کے راڈنے لگانے برابر ہے کے لیے بلکہ low اور جی ساتھ ہی لکھ دیں گے بڑا ہے کا سائن لگایا اور low اور جی لگایا تو آپ نہ یہ سائن ہو جائے گا بڑا ہے اور برابر ہے اس طرح چھوٹا ہے کہ لیے بھی take ڈاٹ ہیں اور ساتھ ہی اگر چھوٹا ہے اور برابر ہے بھی ہوگا تو take اور ساتھ ہی اگلے خانے میں ہی low اور جی لگ جائے گا تو اس طرح لیکن جب انسائن کو لگانے سے پہلے اور بات دونوں طرف space دی جائے گی اور نیکسٹ ہے جی سیٹ میں اس طرح جب کے ایک ڈاٹ یوز ہوتے ہیں جب کے کے لیے آپ نے four five six کے ڈاٹ یوز ہوں گے ایک cdc مدر جیسے جس کو الٹا ال بی باز بچے کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں four five six اس کا طریقہ کاری وہی ہے کہ پہلے بھی space ہوگی سیل چھوڑا جائے گا اور بعد میں بھی سیل چھوڑا جائے گا یعنی اگر آپ کو لکھنا ہے x جب کے x member ہے n کا تو آپ لکھیں گے پہلے x پھر space پھر جب کے لیے ڈاٹس لگائیں گے four five six پھر space پھر x اور پھر space پھر member ایک assign one two five six three five اور پھر ساتھ ہی جوڑ کر capital n ڈال دیں گے اور اگر اگر یہ ہو کہ اور تو پھر اور کے لیے symbol ہوتا ہے space دے کر یہ space دے کر پھر لکھیں گے four five اور lower edge two three six یہ math کی جو set کے ہیں اس کے اندر اور x چھوٹا ہے پانچ سے تو پھر ہم لکھ دیں گے اور کے ساتھ ہی ملا کر x لکھ دیں گے اور کا جو sign لگایا ہے four five for lower edge اس کے ساتھ ہی جوڑ کر ہم x لکھ دیں گے اور پھر space دیں گے اور پھر چھوٹا ایک assign جو کہ take a dart ہم وہ لگائیں گے پھر space دیں گے اور ساتھ ہی numeric sign کے ساتھ five لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا سارا اور کے بھی dots آپ کے آگئے اور اس طرح اس میں جب کے ایک dots بھی آگئے اور اسی طرح یہ یاد رکھ دی دیئے جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو numbers ہیں یا digits ہیں ان کی کچھ types ہوتی ہیں جیسے natural number ہیں اسی طرح even number ہیں odd number ہیں تو ان کے لئے بھی کچھ signs ہوتے ہیں قدرتی اداد جو natural number ہیں ان کو capital N سے ظاہر کی جاتا ہے یہ جو ہیں یہ one two three four five سے شروع ہوتے ہیں اسی طرح جو مکمل اداد ہیں whole numbers ہیں ان کو capital W سے show کیا جاتا ہے اور یہ zero سے شروع ہوتے ہیں zero one two three اور اس طرح جہاں تک مرضی لے جائیں even numbers ہو ہیں جو دو پر divide ہو سکتے ہیں اور ان کو یعنی جفت اداد اردو میں کہتے ہیں تو capital E سے show کیا جاتا ہے اور two four six eight یعنی یہ دو پر تقسیم ہونے والے جتنے اداد ہیں جہاں تک جا سکتے ہیں continue رہتے ہیں اسی طرح تاک اداد odd number اور capital O سے اس کو show کرتے ہیں یعنی جو دو پر تقسیم نہ ہوتے ہوں ایک تین پانچ سات نو اس طرح ہی جہاں تک مرضی لے جائیں اور اسی طرح مفرد اداد یعنی prime numbers جو صرف اپنے آپ پر ہی divide ہوتے ہوں ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا پانچ ہو گیا سات ہو گیا گیارہ ہو گیا تیرہ ہو گیا یہ اپنے آپ پر ہی divide ہوتے ہیں یہ مفرد اداد یا prime numbers اور capital P سے ان کو show کیا جاتا ہے اور اسی طرح صحیح اداد ان کو capital Z سے show کیا جاتا ہے اور اس میں plus minus one plus minus two plus minus three کے ڈارس والے جو sign ہے وہ use ہوتے ہیں اس طرح ناتک اداد ان کو capital Q سے show کیا جاتا ہے اور یہ وہ بٹا والی رقمیں ہوتی ہیں ان میں تو یہ کچھ اداد کی قسمیں ہیں اور ان کے سمبلز ہیں جن سے ان کو show کیا جاتا ہے اور اب set set کر دی اب آپ دیکھ لیں نسبت تناسب اور ایک اور چیز ہے جزر ایک ہی میں جگہ پہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں نسبت کے لیے two five کے ڈارس use ہوتے ہیں اور تناسب کے لیے وہی جو ڈارس آپ use کرتے ہیں equal to برابر ہے کہ وہی ڈارس ہے five six two three five six کے ڈارس تناسب کے لیے use ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے لکھنا ہے a نسبت b تناسب c نسب d تو آپ five six ساتھ a لکھیں گے space دیں گے two five کے ڈارس لگائیں گے اور پھر space دیں گے اور five six اور b لکھ دیں گے پھر space دیں گے اور تناسب کے لیے five six two three five six لگا کر ساتھ جوڑ کر پھر five six کے ساتھ c لکھ دیں گے پھر space دیں گے اور two five کے ڈارس لگائیں گے اور پھر space دیں گے اور five six کے ساتھ d لکھ دیں گے تو اس طرح یہ ہو جائیں گے تناسب اور نسبت کا use کہ نسبت کا sign کے use ہیں کہ پہلے space ہے بعد میں space نہیں ہے اور اسی طرح جذر کا sign جو ہے اس کے ڈارس ہیں one four six جو شین کے ڈارس ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ یہ پہلے لگتا ہے جذر کا ڈارس جو ہیں one four six اور پھر اس کے بعد جیسے آپ میں لکھنا twenty five twenty five under root آپ کو کوئی بولتا ہے یا square root بولتا یعنی twenty five کا جذر تو پہلے آپ جذر کا sign لگائیں گے پھر numéric sign without space آپ دیں گے اور پھر ساتھ ہی آپ اس کے وعدی b کے اور e کے ڈارس لگا دیں گے تو یہ twenty five ہو جائے گا یہ کوئی بھی چیز اس میں کسی بھی چیز میں space نہیں without space آپ نے سب کچھ لکھنا ہے تو یہ ہو گیا جی جذر اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز جذر کو سال کرنے کی طریقہ تو آپ یہاں پر نہیں بتا سکتے بہرحال یہ جذر کے ڈارٹس ہیں ہاں اس میں ایک چیز یاد رکھئے سیٹس میں اکثر میں جیسے کہا جیسے قدرتی عداد ہیں وان ٹو تھری فور فائف یہ کانٹینیو جہاں تک مرضی لے جائیں تو جب کانٹینیو سائن آم سائٹڈ میں پرنٹ فارم میں تو یہ ہے نا کہ وہ ڈارٹس دارٹس سے شو کر دیتے ہیں آہ ڈارٹس لائن آپ نے لکھنا ہے جیسے اگر آپ کہتا ہے قدرتی عداد کا سیٹ لکھ کے دکھائیں تو آپ میں لکھنا ہے سائن اور پھر ساتھ ہی جوڑ کر درمیانی بریکٹ کو شروع کرنا ہے اور پھر ساتھ ہی جوڑ کر نمیرک سائن کے ساتھ وان اور اگر آپ پھر کاما بھی آتا بیٹ میں کاما دینے کے لئے ڈاٹ سکس اور ڈاٹ ٹو کا یوز ہوگا صرف ڈاٹ ٹو یوز نہیں کریں ڈاٹ سکس اور ڈاٹ ٹو پھر سپیس پھر نمیرک سائن کے ساتھ ٹو پھر ڈاٹ سکس ڈاٹ ٹو یہ سپیس جو سپریشن سائن کلاتا ہے یہ سپریٹ کر رہا ہے کاما کو اور جو بھی نمبر آپ دے رہے ہیں وان ٹو تھری اس کو تو ٹو ڈاٹ سکس پھر ٹو دیں گے کاما کے لئے پھر سپیس پھر ٹری لکھیں نمیرک سائن کے ساتھ ٹو دیں گے پھر سپیس دیں گے پھر نمیرک سائن کے سکس دے کر اور پھر آپ نے او کے ڈاٹ سے دنگانی بریکٹ کو کلوس کر لی میں اسی طرح ایک سوال آتا ہے جی پرسنٹیج کا آپ سے پوچھتے ہیں کہ پرسنٹیج کے بارے میں جیسے ٹو 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 پرسنٹ لکھ ہیں یا ٹی ٹو سیون پرسنٹ تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ پرسنٹیج کی جو سائن ہے وہ بریل میں پیدا لگتا ہے سائٹڈ میں بعد میں لگا ہوتا ہے یہ سائن بریل میں آپ پہلے یوز کریں جیسے جذر کا آپ نے پہلے یوز کیا تھا اس کے ڈارٹس ہیں ٹو فائیف بتانی ہے یعنی ٹوانٹی فائیف پرسنٹ ہے تو نمیرک سین کے ساتھ آپ نے ٹوانٹی فائیف پرسنٹ لکھ دینا ہے سپیس ساری چیزیں لکھیں جاتی ہیں